نحمدہو و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر شیطان کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب کے اندر شیطان کو دیکھنا شیطان سے لڑنا شیطان کا تابع ہونا شیطان کا فتنہ ڈالنا شیطان کو پتھر یا کنکریاں مارنا شیطان کو خوش دیکھنا شیطان کو کابو کرنا شیطان کو قید کرنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر شیطان کو دیکھنے کے حوالے سے خواب کے اندر شیطان کو دیکھنا دین میں خوابی پیدا ہونے شیطان صفت آدمی کے جال میں پھسنے کی علامت ہے خواب کے اندر خود کو شیطان دیکھنا لوگوں کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنے لوگوں کو عذیت دینے کی علامت ہے خواب کے اندر شیطان سے کوئی چیز سیکھنا لوگوں کو دھوکہ دینے کی علامت ہے خواب کے اندر شیطان سے لڑنا برے کاموں سے بچنے پسادی مکار دغاواز لوگوں سے پرہیز کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر شیطان کا تابع دیکھنا یعنی خواب دیکھنے والے کے تابع ہے شیطان تو اس کی تابع یہ ہے کہ اس کا دشمن اس کی تابع داری کرے گا دھوکہ دے گا اور گمراہ کرے گا خواب کے اندر شیطان کا خواب دیکھنے والے کو چھونا ٹچ کرنا اگر خواب کے اندر دیکھے کہ شیطان نے اس کو چھوا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی دشمن اس کی بیوی پر تحمت لگائے گا اور بہکائے گا خواب کے اندر شیطان کا فتنہ ڈالنا اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ شیعتین نے اسے فتنے میں ڈال رکھا ہے اور حیران اور پریشان کر رکھا ہے تو اس شخص کو اس کا کوئی مال یا سامان حاصل ہوگا خواب کے اندر شیطان کا کپڑے اتارنا اگر دیکھے کہ شیطان نے اس کے کپڑے اتار لیے ہیں تو یہ اشارہ ہے کہ اس کا کوئی دشمن اس کے اوپر غلبہ پائے گا یا اس کو بہکائے گا یا وسوسہ ڈالے گا خواب کے اندر شیطان کو پتھر مارنا کرز ادا کرنے اور دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی کی علامت ہے اور نیک اعمال کی دلیل ہے خواب کے اندر شیطان کو خوش دیکھنا نفسانی خواہشات میں رہنے کی علامت ہے خواب کے اندر شیطان کو کابو کرنا دشمن پر فتحیابی آسل ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر شیطان کا گھبراہت میں ڈالنا اگر دیکھے کہ شیطان نے گھبراہت میں ڈال دیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہے اور چلا ہوا ہے اللہ نے اس شخص کو خوف سے اور شیطان سے امن عطا فرما دیا ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا پھر کوئی روحانی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی وزیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ورسائب نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ورسائب نمبر آپ نوٹ فرمائے زیرو تری زیرو ون سکس نائن فائیو نائن تری فور زیرو یعنی زیرو تین سو ایک انتر انسٹھ تین سو چالیس اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کرے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرے اللہ تعالیٰ آپ کے عامی و ناصر ہوں آخر دعوانا اللہ حمدللہ رب العالمین